اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویز اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کیٹ 2015 میں لیسن نمبر 61 اور آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے جیومیٹرک کے اوپر پرپینڈوکولر کا کیا فنکشن ہے ہوریزنٹل کا کیا فنکشن ہے ورٹیکال ٹینجٹ سموت اور سمیٹرک اینڈ ایکول کا کیا فنکشن ہے تو یہ سارے فنکشن بھی جیومیٹرک میں یوز ہوتے ہیں اور یہ بھی آٹو کیٹ 2015 میں لیٹسٹ فیچرز ہیں جو کہ آٹو کیٹ 2007 میں نہیں تھے اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جیومیٹرک کے فنکشن کے لیے اور اس کے لیے آپ کوئی الیکٹریکال یا کوئی اور ڈرائنگز بناتے ہیں جو کہ سرکٹ وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں یا پھر آپ آٹو کیٹ میں ٹوری ڈرائنگز بناتے ہیں تو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ فنکشنز ہیں تو سٹوینٹس اس کے لیے میں آٹو کیٹ کو اپن کرتا ہوں اور آٹو کیٹ کو اپن کرنے کے بعد میں اس پر سارے کام اپلائے کرتا ہوں آج کے لیسن میں ہم نے جو جو کام کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں سے ناگے جی پرپینڈوکولر ہوریزنٹل ورٹیکل ٹینجنٹ سموت اور اس کے بعد ہے سمیٹرک ہے ایکوال تو آج کے لیسن میں ہم ان چیزوں کے پر ڈسکس کرتے ہیں اس کے لیے شو ہائیڈ کا کیا فنکشن ہے اس کے لیے بھی ڈسکس کریں گے تو اب میں اپنے لیسن کی طرف جاتا ہوں اور میں لائن لیتا ہوں ایل انٹر کرتا ہوں دوسری پر ایکوال لائن لیتا ہوں اور آپ کو آج میں آپ کو ان چیزوں کی سمجھ تو آ گیا ہوگی کیونکہ اپنے پریویس لیسن میں بھی یہ سارے کام گئے تھے لائن لیا اور میں اب یہاں پر نیکسٹ جو spine پر انہیں پرن befriendبل کلئر پر کلک کرتا ہوں پرن بند لو کلر میرے پاس پی mobilize سے بنا ہوئے تو میں اس کو move کرتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ ہے ماں رسپ اس پ promotion میں ہے F8 press کرتا ہوں اس پوزیشن میں ہو جو کہ اپس پرارلل آل ہے kas Ricane پرن stewardship پرن瓜 تو میں اس کو پرنٹوسکلر کرتا ہوں پرنڈối کلر کا فنکشن ہیحالی ہوجن ہے کہ یہاں پسfach characteristics کریں دوسرے کو جب یہ لائن موو ہو تو یہ اس کو انٹرسیکٹ کرے دوسری لائن کو تو اس کے لئے پرپینڈو کلر پر کلک کروں گا فرسٹ پرینڈ کو سلیک کرتا ہوں سیکنڈ کو سلیک کرتا ہوں دیکھیں یہ اس کے پرپینڈو کلر پرپینڈو کلر فنکشن کیا کہ جب یہ یہاں سے یہ موو ہوگی جب یہ موو ہوگی تو یہ اس کو دیکھیں انٹرسیکٹ کرے آپ دیکھ سکتے انٹرسیکٹ کریں اس لائن کو تو یہ فنکشن ہوتا ہے جب یہ پیرلل جو لائن ہوتے ہیں ہمیشہ آپس میں پیرلل رہتی ہیں جس طرح میں فارجزم پر الینٹر کرتا ہوں یہ بھی الینٹر کرتا ہوں اور میں پیرلل کا فنکشن جب اپلائے کرتا ہوں دیکھئے گا پیرلل پر میں اس پر کلک کرتا ہوں اس پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں آپس میں پیرللیں یہ کبھی بھی ایک دوسری کو انٹرسیکٹ نہیں کریں گی دیکھ سکتے موو کرتا ہوں اس کو اس کے پاس آ جائے گی یہاں پر موو ہو جائے گی اس کو پاس آ جائے گی لیکن اس کو کبھی بھی انٹرسیکٹ نہیں کر گی میں جب میں اس کو موو کروں گا یہاں سے میں چاہتا ہوں یہاں سے اس کے سنٹر سے موو ہو اس کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے تو دیکھیں انٹرسیکٹ نہیں ہو رہی دیکھیں دیکھ سکتے آپ اب جتنے اس کو موو کریں انٹرسیکٹ نہیں ہو گی اس کو دیکھ سکتے تو یہ میں شئے اس کے پیرلل رہے گی یہ لائن تو یہ تھا جی آپ پس پرپینڈو کلر کا اس کے بعد آپ فاریزمپل ہوریزنٹل لائن ڈراؤ کرنا چاہ رہے ہیں ہم انٹر کرتا ہوں میں میں نے ورٹیکل لائن کو ڈراؤ کیا ہوا ہے اپ ایٹ پرس کرتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ لائن ہوریزنٹل پہ موو ہو جائے تو آپ ہوریزنٹل پہ کلک کر کے اس لائن کو سرسلیک کریں گے تو یہ لائن آپ کی دیکھ سکتے ہیں ہوریزنٹل میں موو ہو گیا اب اسی لائن کو میں چاہتا ہوں वर्टिकल के symbol पर click करें click करें यहां पर उस पर click करके apply करें तो यहां पर apply नहीं ओरी क्यूद कर चुक्त हैं अब नहीं इबर काम कर चुके हैं इसलिए apply नहीं ओरी तो उसके लिए मैं enter करता हूं नहीं line लिए अब इसमें चाहता हूं جو ہی ورٹیکل موو ہو تو میں کلک کرتا ہوں اور کلک کروں گا اس پر تو یہ دیکھیں ہی ورٹیکل موو ہو گیا ہمارے پاس نائے تو یہ تھا جی ہوریزنٹل ان ورٹیکل کا فنکشن ہے نیکسٹ اپا ٹینجٹ ٹینجٹ کا فنکشن ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو سرکل ہے فر ایسے ایک سرکل ہے اس سرکل کے ٹینجٹ کے ساتھ میں چاہتا ہوں ایک لائن اٹائج ہو جائے ہیل انٹل کرتا ہوں f8 اور یہлан sterven اس کے ٹینجٹ کے ساتھ آئچ ہو جائے تو کلک کرتا ہوں لائن کو سرک کرتا ہوں اور اوبجیک کی ٹینجٹ سی弖 کرتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے یہ اس کے ٹینجٹ کے ساتھ آئچ ہو گیا میرا آپ یہ ٹینجٹ میں ٹینجٹ کی طرف چلے ہی اب یہا پہ جب اس کو ٹینجٹ کروں گا میں اپنے اس لائن کو تو میرے پاس دیکھیں وہ اوبجیک بھی موو ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ جس سائٹ سے ہی موو کروں گا تو یہ اس کے ٹینجٹ کے ساتھ لنک کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں اس کے ٹینجٹ ساتھ موو ہو کے آگے جا رہا ہے دیکھیں تو یہ اس کا ٹینجٹ ہے یہ جو ایریا اس کا یہ کیا جی ٹینجٹ ہے یہ جو ایریا اس کا ٹینجٹ ہے اب دیکھیں موو کر رہا ہم اس کو دیکھیں میں جس سائٹ پہ موو کروں گا تو اس کے ٹینجٹ کے ساتھ لنک ضرور کرے گی تو یہ اس کا جی ٹینجٹ کا فنکشن ہے نیکس ٹیاب پس یہاں پہ سموت کا فنکشن کیا ہے سموت کا فنکشن ہی ہوتا ہے کہ آپ پہ بس فار ایزمپل ایک میں یہاں پہ دیکھیں سموت کا افنکشن یہاں پہ دیا وہ اب یہ سپیل لائن ہے یہ کوئی بھی لائن ہے تو اس کے لئے آپ یہ سی یوز کر سکتے ہیں تو ہم میں جاتا ہوں میں اس کو ہم میں جا کے تو میں یہاں سے ایک سپیل لائن درو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سموت کا فنکشن اپلائے ہوگا اس پہ کہ نہیں ہوگا اوکی اب میں یہاں پہ پیرامیٹرکس میں سموت پہ کلک کرتا ہوں سلیکٹ فرسٹ کارف پہ کلک کرتا ہوں سیکنڈ کارف تو میں نے نہیں لیوی میں تمہیں سیکنڈ کارف پہ بھی کلک کروں گا تب یہ جا کے ہوگا تو اس کے لئے میں پھر ہم میں جاتا ہوں اور یہاں پہ دوبارہ میں سپیل لائن لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس پہ کام کریں پیرامیٹرکس پہ کلک کرتا ہوں اور اب سموت کا فنکشن اپلائے کرتا ہوں تو میرے پاس میں دیکھتا ہوں یہ اس پہ کام کرے گی تو دیکھیں ایک لائن کو دوسری لائن کے ساتھ اس نے کیا کر دیا ہے سموتھ کر دیا ہے زیٹ سپیس اس پیس کرتا ہوں دیکھ سکتے ایک لائن کو دوسری لائن کے ساتھ اس نے سموتھ کر دیا آپ دیکھ سکتے تو یہ فنکشن ہوتا ہے سموتھ کا نیکسٹ آپ میں پاس سموتھ کے بعد جی آپ پاس سمیٹرک کا فنکشن ہے تو سمیٹرک کا فنکشن کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے میں دو لائنز درو کرتا ہوں ایک ال انٹر یہاں پہ کرتا ہوں اور دوسرا ال انٹر میں یہاں پہ یہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سمیٹرک کا فنکچن کیا ہے فرسٹ اوبجیک کو سلکھتیا سیکنڈ اوبجیک کو سلکھتیا اور سلیکٹ سمیٹرک لائن دیکھتا ہوں سمیٹرک لائن کونسی تھی کرو کے لئے اپلایا ہوتا ہے تو کرو کے لئے میں یہاں سے ایک سپیل لائن لیتا ہوں دیکھتا ہوں اس پہ کام کرے گا کہ نہیں پیرمیٹرکس ہوم میں دوبارہ میں جاتا ہوں اور ایک اور پوری لائن لیتا ہوں میں کرو لیتا ہوں اور پیرمیٹرکس میں جا کے تو میں یہاں پہ اس پیٹرک پہ کلک کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ اپلایا نہیں ہو رہا تو اس چیز کیوں ہے آپ بعد میں ڈسکس کر کے اب وہ بتا دوں گا کسا فنکشن کیا ہے اسے این سے نکل گئے اس کے بعد ایک وال ہوتا ہے آپ کی لائن کو ایک وال کرنے کے لئے میں فارجزمپل ایک لائن یہاں پہ یہ دیتا ہوں اور دوسری لائن میں دیتا ہوں ایک اور ال انٹر کرتا ہوں یہاں سے یہ دیتا ہوں تو اب فارجزمپل یہ لائن میری بہت زیادہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے آٹھ فردہ سنج یہ ہے تمہیں چاہتا ہوں یہ اور یہ دونوں ایک وال ہو جائیں آپ پس میں برابر ہو جائیں لائن تو آپ ایک وال کا بٹن کلک کریں ایک وال اور کلک کریں تو دیکھیں آپ پس یہ دونوں لائن ایک جیسی ایک وال ہو گئی ہے بالکل ان کا سائز ایک جیسا ہے تو یہ تھا جی ایک وال کا فنکشن اچھا اس کے بعد ایک شوال کا فنکشن ہی ہوتا ہے کہ فارجزمپل میں نے ایک سرکل اپلائے کے ایک لائن بھی لیے ایک لائن یہاں سے یہ لیے ایک لائن یہ لیے اب ان پر میں ساری کام کرتا ہوں پیرلیل بھی اپلائے کرتا ہوں پیرلیل بھی ہو گئی ٹینجر اپلائے کرتا ہوں اپلائے کرتا ہوں اب اس کے ساتھ دیکھیں یہ کچھ آئیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں پیرلیل کا آئیکن نظر آ رہے ہیں تو ان کو ہائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہائیڈ آل کرे تو ہب دیکھیں یہ سارے کے سارے خواہب ہو گئے ہائیکن اس کے واپس لحانت دیکھنا چاہ رہے ہیں تو شوال پہ ککک کرنے تو واپس آ جائیں گے اور شوہ ہائیڈ پہ ککک کریں رہا تو جس چیز کے اوپر آپ کلک کریں گے وہ چیز آپ کی hide ہو جائے گی select object show hide hide کے لیے میں enter کرتا ہوں hide ہو گیا دیکھ سکتے ہیں اس کا ہو شو کرنا چاہتا ہوں تو میں show hide پر click کرتا ہوں select کرتا ہوں اس کو right click کرتا ہوں show کے لیے show enter کرتا ہوں دیکھیں show ہو گیا تو یہ ہوتا ہے شو اور hide کا فنکچن ہوتا ہے تو یہ تھا ہے آپ کا آج geometric کے فنکچن آپ کے آج clear ہو گیا انشاءاللہ آپ next lesson میں ملتے ہیں اور نیکس لیسن میں لینئر، الائن، ریڈیل ان کے اوپر ڈسکس کریں گے ان کا فنکشن کیا ہے اور ان پر کام کیسے ہوتا ہے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ